اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین اور میں یہاں لائیں ہوں سہری کے لیے بہت ہی مزیدار سب پراتا بہت ہو گیا افتاری افتاری سہری کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں بلکل بھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا انڈ تک دیکھئے گا تو یہاں لیا ہے میں نے ایک بال اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو کپ بھر کے آٹے کے جس میں بھی کسی بھی کٹا لے دیا ہے ڈچلی پاوڈر ایک نمک ڈال دیا ہے ایک چمچ اور ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ایک چمچ اوائل کا اور اس کو تمام انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ رہ جائیں اور ساتھ ہی میں نے ایک کپ پانی رکھا ہوا ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو بلکل ہی مزیدار سے ایک سمودھ سا مکسچر اس کا بنانا ہے کنسسٹنسی آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیں آپ اگر زیادہ پتلا رکھتے ہیں آپ سے اگر پراتھا نہ ٹوٹے تو آپ پھر اس سے ساف سے کنسسٹنسی کر دیں تو پہلے میں نے جو ہے وہ پانی ڈالا ہے اب میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف کپ دھوٹ کا اور بڑے مزیدار سے یہ پراتھے بننے والے ہیں جن لوگوں کو سبزیاں نہیں پسند مارننگ میں سہری میں بچوں کو بنا کے دیں سہری میں خود بنا کے کھائیں بہت ڈیفرنٹ سا ہے لائٹ سا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی بہت سمودھ سا اس کا بن چکا ہے لیکوڈ اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں جی سبزیاں تو میرے پاس ہے ہاف کپ شملہ مرچ فائن چوپ ہوئی ہوئی ہے اور یہ ہے جی چائنیز گاجر یہ بھی ہاف کپ ہے ساتھ ہی ہاف کپ ہے میرے پاس بن گو بھی فائن چوپ اور ساتھ ہے پیاز ہاف کپ اور اس میں جائے گا جی آلو چھوٹے سائز کا یہ بھی ہاف کپ ہی ہے بہت چھوٹا کٹنا ہے تاکہ یہ تبہ پہ جس وقت روٹی پکے پراتھا تو اس میں یہ پک جائے آلو اور یہاں پہ یہ میں نے ڈالا ہے جی دھنیا ہاف کپ اور ایک چمچ ہری مرچوں کا بھر کے اور ان کو اب اچھے سے مکس کرنا ہے اس پوائنٹ میں اگر آپ کو لگے کہ کنسسٹینسی تھوڑی تھک ہے تو آپ اس میں دودھ یا پانی ایٹ کر سکتے ہیں تو جی دھو تیار ہو چکی ہے لیکوڈ ڈو تو اب میں نے رکھا ہے توا تقریباً گرم ہو چکا ہے اس کو میں نے آئل سے گریز کرنیا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالنا کیونکہ پھر وہ سائیڈوں سے جو ہے نا وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے تو جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو گریز کر کے اس کو اچھے سے گرم کر کے اس پر میں نے ڈال دیا ہے ایک چمچ بھر کے ڈو کا اور اب اس کو آہستہ آہستہ پکانا ہے سہری میں ضرور ٹرائے کریں آپ بچوں کو دیں آپ خود کھائیں ساری طاقت والی سبزیاں ہیں بہت مزیدار سا یہ پراتھا ہے لیکوڈ ڈو کا اور اب ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کو لگے کہ اہاں اس میں آئل کم ہے یا اس کو ریڈ کرنے کے لیے زیادہ ضرورت ہے آئل کی یا گھی کی تو آپ ڈالتے جائیں اور اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ میں لگے کہ ویڈیو بہت اچھی ہے یا ریسپی بہت مزیدار ہے تو آپ ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے آئل اور اب یہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے ریڈ پراتھا تو یہ دیکھیں جی پراتھا تیار ہو چکا ہے اب میں اور بنانے لگی ہوں ساتھ ساتھ آپ چھوٹی چھوٹی فائن چاپ کر کے سبزیاں فریز کر لیں وہ بہت بیسٹ ہے اور جب بھی آپ بنانے لگیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے آئیڈس میں کرتے جائیں اور بناتے جائیں بہت سمپل سی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور یہ دیکھیں کتنا سمودھ سے اس کا بیٹر تیار ہوا اور کتنے اچھے مزے کے پراتھے بن رہے ہیں اور ڈیفرینٹ سے ویجیٹیبل پراتھے اور یہ دیکھیں اس پانٹ پر دیکھیں اگر آپ کی ڈوٹ پر پک رہیے تب ایک ساتھ تو آپ ساتھ ساتھ جی یا تیر تستمار کر سکتے ہیں اب بہت ساتھ جی کہ آپ نے ساتھ جیسی لگواب قصه سے بچائی ہمارے پراتھے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں نمک بھی بلکل ٹھیک ہے مرچے آپ کرنا چاہیں تو زیادہ کریں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیں جی میں ویڈیو کو انٹ کرتے ہوں پھر میں نے ہوئی ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ